اسلام علیکم دوستو ٹیک ماسٹر آفتاب چینل پر آپ کو خوش آمدید جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا وہ اس بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبکرائب کر لیں اور سبکرائب کرنے کے بعد اس بیل والے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو بناوں وہ آپ تک فوری پہنچ جائے اور اس سینڈ می آل نوٹفکیشن فاردیس چینل والے چیک باکس پر آپ نے چیک کر دینا ہے ٹک لگا دینا ہے اور سیو کر دینا ہے تو میں آپ کو کمپیوٹر اور موبائل کے مطلق بہت سی معلومات دوں گا جو میرے اس چینل پر ہوگی آپ مجھے فالو کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ موبائل کی ایک جو خفیہ سیٹنگ ہے ڈیویلپر آپشن جس کو کہتے ہیں اس کے کیا کیا فائدہ ہیں اور اس کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے سسٹم سیٹنگ سیٹنگ کے بعد جنرل جنرل کے بعد یہ سب سے نیچے ڈیویلپر آپشن ہوتا ہے اس کو کیسے لاتے ہیں اگر آپ کے یہ موبائل میں نہیں ہے کیونکہ یہ جب آپ موبائل لیتے ہیں تو اس میں یہ آپشن نہیں ہوتا اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ ڈیویلپر آپشن کیسے لاتے ہیں کیونکہ یہ ہیڈن ہوتا ہے تو اس کے لیے میں پہلے یہ ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں جس کا لنک اب میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں اس میں یہ مختلف سیٹنگز ہیں جس میں آپ کے لیے بہت سی کام کی سیٹنگز بھی ہیں تو ابھی میں آپ کو اس میں چند ایک بتاتا ہوں جن سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا تو سب سے پہلے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ جو آپشن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سٹے اویگ کی ایک آپشن ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ موبائل کو چارجنگ پہ لگائیں تو آپ کا موبائل جو ہے اس کی سکرین بند نہ ہو آپ چارجنگ جب موبائل کو دیکھیں تو آپ کو شو ہو جائے کہ اس کی کتنی پرسنٹیج چارجنگ ہو چکی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکرین بند نہ ہو تو پھر اس کو آپ ٹک کر دیں سٹے اویگ والے کو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی سکرین بند نہیں ہوگی اور جب بھی دیکھیں گے موبائل کی چارجنگ آپ کو شو ہو جائے گی تو اگلا فیچر اس میں ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں یو ایس بی ڈوبگنگ جب بھی آپ اپنے کمپیوٹر سے کوئی ایسا سافٹوئر آپریٹ کرتے ہیں جس کو آپ یو ایس بی کیبل کے ذریعے یا بلو ٹو تھے یا وائ فائی کے ذریعے اپنے انڈرائیڈ موبائل سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں سافٹوئر کو تو اس کے لیے آپ کے یہ والی آپشن یو ایس بی ڈوبگنگ والی آپشن یہ آن ہونی چاہیے اس پہ آپ ٹک کریں گے اوکے کریں گے اس کے بعد جب آپ اپنا سافٹوئر لگائیں گے تو تب وہ کام کرے گا ایدروائز وہ کام نہیں کرے گا تو نیکسٹ آپشن ہم دیکھتے ہیں اس میں ایلاو موک لوکیشنز تو یہ آپشن استعمال ہوتا ہے کہ آپ اگر جی پی ایس میں جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ شو کر دیتا آپ کو میں پر کہ آپ کی اس وقت لوکیشن کیا ہے تو بعض سافٹوئر ایسے مل جاتے ہیں جو آپ کے جی پی ایس کو فیک لوکیشن دیتے ہیں یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو ٹریک نہ کر سکے کہ آپ اس وقت کدھر ہیں تو پھر آپ ایلاو موک لوکیشنز کو آن کر دیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جی پی ایس کو غلط ریڈنگ ملتی ہے کہ آپ کی پوزیشن جو ہے وہ اس کو اوریجنل پوزیشن پتا نہیں چلتی اوکے نیکسٹ آپشن ہم دیکھتے ہیں اگریسیو وائی فائی ٹو سیللر ہینڈ اوور دوستو جب آپ وائی فائی پر انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا کوئی آپ چیز ڈانلوڈ کر رہے ہیں جو چیز آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا ڈانلوڈ کر رہے ہیں وہ اس میں کوئی ڈسٹرمنس نہ ہو کہ اگر وائی فائی آپ کی ڈسکنیکٹ ہوتی ہے تو تب بھی آپ کا جو موبائل سیم کا انٹرنیٹ ہے وہ آن ہو جائے تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس آپشن کو انیبل کر دینا ہے جب آپ کی وائی فائی ڈسکنیکٹ ہوگی تو آٹو پہ یہ آپ کے سیم کے انٹرنیٹ پہ چل جائے گی نیکسٹ آپشن ہے شوٹ ٹچز جو کہ بھی میں نے آن کیا ہوا ہے کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ جدھر میں ٹچ کرتا ہوں ادھر ایک سرکل سا بن جاتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ میں نے کس جگہ پہ ٹچ کی ہے تو یہ بھی اسی میں ہوتا ہے ادروائز اگر آپ یہ ڈیویلپر آپشن نہیں کرتے تو یہ اس میں یہ والا نہیں ہوتا ہے شوٹ ٹچز شوٹ ٹچز کے ساتھ ہی ہے شوٹ ٹچ ڈیٹا شوٹ ٹچ ڈیٹا کا یہ ہے کہ جدھر جدھر آپ کلک کرتے ہیں اس کی سیٹنگ سب سے ٹاپ پہ آپ دیکھیں جہاں پہ ٹائم شو ہو رہا ہے تو ٹائم کے ساتھ یہ ساری ریڈنگز آ رہے گی ایکس کوارڈینیٹ اور وائی کوارڈینیٹ جدھر آپ ٹچ کرتے ہیں اس کے کہ آپ نے کدھر ٹچ کیا اور بہتر ایک لائن لگ جاتی ہے کہ آپ نے اس جگہ پہ ٹچ کیا ہے اس پہ ٹک لگا کے یہ دیکھیں یہ لائن سی بن گیا یوں لکھ دیا میں نے اس کو برحال آف ہی رکھیں اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے نیکسٹ ہے ڈرائنگ میں شو سکرین اپ ڈیٹس تو جب جب آپ کی سکرین جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہوتی ہے ایک فریم کے بعد نیکس فریم آتا ہے یہ اس کو بلنگ کر کے کلر دکھا کے آپ کو شو کرتا ہے کہ اس وقت سکرین اپ ڈیٹ ہو رہی ہے اس کو دوستو آپ نے آف ہی رہنے دینا کیونکہ یہ پھر آپ کو کلر ایسی دکھا دکھا کے تنگ کرے گا تو ایک اور اس میں بڑی کام کی اپشن ہے ونڈوز انیمیشن سکیل تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اور ونڈو اپن ہوتی ہے تو وہ کتنی دیر میں اپن ہو یہ اس میں سیکنڈ سے طور پر ہے انیمیشن سکیل ون ایکس ہے ون ایکس پر یہ اس کی سپیڈ ہے اگر ہم اس کو فائیو ایکس کر دیتے ہیں ابھی دیکھئے گا یہ کتنی دیر میں اپن ہوتی یہ سلو اپن ہوئی ہے اگر اس کو میں دس ایکس کرتا ہوں تو یہ اور سلو ہو جائے گی یہ دیکھیں بہت سلو ہی تو اگر آپ اس کو بالکل آف کر دیتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کا موبائل تیز ہو گیا جیسے یہ آپ کلک کرتے ہیں فوری طور پر آپ کے سامنے دوسری ونڈو آ جاتی ہے تو آپ اس کو آف کر سکتے ہیں اپنے موبائل کی سپیڈ بڑھانے کے لیے ٹرانزیشن اینیمیشن ایک سے دوسری جب اپلیکیشن اوپن ہوتی تو اس میں کتنی سکیل اس کا کیا ہونا چاہیے اینیمیشن کا تو یہ بھی اسی طرح ہے اگر آپ اس کو بھی آف کر دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کی سپیڈ بڑھا دے گا نیکسٹ ہے فورس جی پیو رینڈرنگ اگر تو آپ ٹوڈی گیمز کھیلنا چاہ رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ٹری ڈی گیمز کھیل رہے ہیں تو اس آپشن کو آپ ارگز استعمال نہ کریں میرا یہ مشورہ ہوگا کہ اس کی ٹک نہ لگائیں تو برحل اس کو آپ چھوڑ دیں ایسے ہی جیسے یہ ہے تو نیکسٹ یہ ہے فورس فور ایکس ایم ایس ایس اے تو اس کو آپ انیبل کریں گے تو آپ کا جو گرافکس کوالٹی ہے وہ تھوڑی بہتر ہو جائے گی تو یہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس کو آپ بے شک ٹک کر لیں کیونکہ اس سے آپ کے گرافکس کوالٹی گیمز کی وہ تھوڑی بہتر ہو جائے گی باقی اس میں اور بھی دوستو کافی سارے آپشنز ہیں جیسے جیسے آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ آپ کو ان کو آپ ٹرائی کریں گے تب آپ کو پتا چلتا جائے گا اس میں کافی کام کی سیٹنگز ہیں تو جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتائیں ساری تو اب تک کے لیے اتنے ہی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے انشاءاللہ کوئی اور بھی اچھی چیز لے کر آوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم دوستو ٹیک ماسٹر آفتاب چینل پر آپ کو خوش آمدید جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا وہ اس بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبکرائب کر لیں اور سبکرائب کرنے کے بعد اس بیل والے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو بناوں وہ آپ تک فوری پہنچ جائے اور اس سینڈ می آل نوٹیفکیشن فار دس چینل والے چیک باکس پر آپ نے چیک کر دینا ہے ٹک لگا دینا ہے اور سیو کر دینا ہے تو میں آپ کو کمپیٹر اور موبائل کے مطلق بہت سی معلومات دوں گا جو میرے اس چینل پر ہوگی آپ مجھے فالو کریں اور میرے ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ جو مجھے لگ سب yor ل�ے لنا تو موسیقی